کہ انسان تو وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے کہ جس نے زندگی میں اپنا کوئی حدف معین کیا ہو کوئی گول تیہ کیا ہو کہ مجھے وہاں تک جانا ہے اور اگر کسی انسان نے اپنا کوئی حدف کوئی آدرش کوئی نسب العین مقرر کیا ہے تو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے اپنے ہیوانی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ آدھی رات تک جو ہے لالٹین جلاو برننگ میڈ نائٹ آئل آپ کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ یغوث البحر من طلب اللہ آلی ومن طلب العلا سہر اللہ آلی جو شخص بھی موتی چاہتا ہے حاصل کرنا سمندر سے اسے سمندر کے اندر گھوتا لگانا پڑتا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے ومن طلب العلا من غیر قدن اور جس نے یہ چاہا کہ بلندی بھی حاصل ہو جائے رفعت بھی حاصل ہو جائے اونچا مقام بھی حاصل ہو اب محنت بھی نہ کرو تو اس کی زندگی جو ہے وشفل تھنکنگ کے اندر ہی گزر جاتی ہے زائے ہو جاتی ہے تو گویا کہ اب جو شخص بھی کسی مقصد کا حصول چاہتا ہے اسے اپنے دائیاتِ حیوانیاں دائیاتِ نفسانیاں کو کنٹرول میں لانا ہوگا انہیں دمانا ہوگا انہیں قابو میں رکھنا ہوگا ورنہ وہ زندگی جو ہے اس بحض ایک حیوان کی حصے سے گزار کر چلا جائے گا بلکہ صحیح طور پر میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اسے گزار جائے گی وہ کیا زندگی گزارے گا زندگی تو وہ گزارتا ہے جس نے زندگی میں اپنا کوئی نصب العین معین کیا ہے اس کے لئے جد و جہد کر رہا ہے محنت کر رہا ہے عصار کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے راتوں کی نید کی قربانی دے رہا ہے وہ شخص ہے اصل میں جو انسان کہلانے کے لائق ہے قرآن مجید میں بھی سورہ عراف میں جو فرمایا گیا وہ تو چوپائوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں اس لئے کہ چوپائوں کو تو پیدا ہی کیا گیا اس لیول پر اور یہ انسان ہوتے ہوئے اسی لیول پر زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے